اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گول یوٹیوب اور آج حضب معمول پاکستان کی داخلی سیاسی صورتحال اس وقت جو بہنچال آیا ہوا ہے اور خاص طور پر پاکستان کی فوج جس انداز میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے وہ کافی ایک تشویشناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہے گزشتہ دنوں نظم سیٹی صاحب جو پاکستان کے بڑے جانے پہچانے ایڈیٹر بھی ہیں صحافی بھی ہیں انہوں نے پاکستان کی فوج کے اندر موجود کوئی تقسیم کی طرف اشارہ کیا ہے بڑا ہی ایک لحاظ سے وہ کہتے ہیں اگر کوئی تقسیم موجود بھی ہے تو اس پہ یہ جلتی کا کام کر رہے ہیں مزید اس کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اٹک میں مریم نواز صاحبہ نے جو جلسہ کیا اس میں بھی انہوں نے کھلم کھلا جنرل فیض حمیز جو آئیس آئی کے سابق سربراہ ہیں ان کے حوالے سے بڑی خوفناک باتیں کی ان کہا کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے بلکہ نظم سیٹھی اور مریم نواز کا بیانیاں کچھ ایک ہی جیسا ہیں اور وہ یہ ہے کہ دونوں دونوں کا یہ خیال ہے کہ جنرل فیض حمیز آئیس آئی سے علیہ دونے کے باوجود اس وقت چونکہ پشاور کور کے وہ سربراہ ہیں تو وہ وہاں سے بیٹھ کے صحافیوں کو گائٹ کر رہے ہیں عمران خان کے حامی جو صحافی ہیں ان کا یہ کہنا ہے اور جو پی ٹی آئی سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا الزام ہے لیکن اس پہ تاجب کی بات یہ ہے کہ جنرل ہیڈکوارٹر اور انٹر سروس پابلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے دو روز سے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی یعنی جنرل فیض حمید کا ایک سرونگ کور کمانڈر ہے اس کا نام لیا گیا ایک عوامی جلسے میں اور پھر نظم سیجی صاحب نے اس کا ذکر کیا اپنے وی لاغ میں اور اس کے باوجود آئی ایس پی آر اور جی ایش کیو سے کوئی بیان نہ آیا حالانکہ جب بھی پاکستان کے افواج کے حوالے سے کوئی منفی خبر آتی ہے تو ایک دم میڈیا کو ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے صفائیاں دی جاتی ہیں البتہ آج یعنی اتوار کے روز آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک کے سیاسی معاملات میں فوج کو نہ گسیٹیں اور یہ کہا کہ جو انیتکل یعنی غیر اخلاقی اور غیر قانونی اشتیال انگیز جو بیانات ہیں وہ نہ دیے جائیں میڈیا میں اور اس پہ افسوس کا اظہار کیا گیا ہے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے لیکن سوال یہ کہ کیا اس کو روکا جا سکتا ہے اور جس انداز میں جلتی پہ تیل کا کام کیا جا رہا ہے مختلف بیانات کے ذریعے کیا یہ سلسلہ تھم پائے گا کیونکہ یہ سارا جڑا ہوا ہے نو اپریل کو اس اجلاس سے جس میں عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کا ووٹ پاس ہوا ووٹنگ ہوئی پھر نشاباز شریف صاحب وزیراعظم بنے اس کے بعد سے جو صورتحال بنی ہے عمران خان مسلسل انہوں نے اپنے ایک بیانی یہ رکھا ہوا ہے کہ مجھے نکالا گیا ہے یعنی ایک ووٹ اف نو کانفیڈنس ایک سازش کے ذریعے سازش کے ان کے اپنی ایک ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے روزانہ عمران خان کی بہنیاں زبانی ہم سن رہے ہیں ابت آباد میں بھی انہوں نے تازہ ترین جلسہ کیا ہے تقریباً وہی باتیں دورائی ہیں لیکن یہ تمام معاملہ جڑا ہوا ہے ووٹ اف نو کانفیڈنس کے ساتھ اور اس میں جو فوج آم فورسز کا جو کردار رہا ہے اس کے ساتھ اب اس میں بار بار نیوٹریلیٹی کی بھی بات آتی رہی لیکن اسی لئے عمران خان نے بار بار یہ کہا کہ نیوٹرل صرف مردہ ہوتے ہیں صرف جانور ہوتے ہیں کوئی ادارہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا ان کا اشارہ مسلحہ فاج کی طرف تھا کہ شاید انہوں نے موجودہ صورتحال کو اس لحاظ سے فسیلیٹیٹ کیا کہ چونکہ وہ پیچھے ہٹے بظاہر جو پرسپشن ہے جو عام تاثر ہے جس کی وجہ سے اس کو حصلہ افضائی ہوئی آپوزیشن جماعتوں کی اور انہوں نے پھر اکٹھا ہو کے ادم اعتماد کی تحریک لے آئے ظاہر ہے اس کی وجہ سے فوج کے اندر بھی بیچینی ہے یا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے انسان ہے فوج کے اندر بھی وہ پاکستان کے ملک کے سیاسی حالات سے متاثر ہوئے بغیر تو نہیں رہ سکتے اور اسی وجہ سے وہاں پہ ہم نے سنائے بیچینی پائے جاتی ہے اور اسی وجہ سے بہت سارے جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں جرنیل ہیں ریٹائرڈ ایمباسیڈرز ہیں انہوں نے بھی اپنے ویٹس ایپ گروپوں کے ذریعے سوشل میڈیا پہ اپنی بیچینی کا اور اپنے غصے کا اظہار کیا ہے موجودہ آرمی کی قیادت کے حوالے سے لیکن اس اظہار کو اب ہوا دے رہے ہیں بہت سارے وہ لوگ جو اس وقت الائن ہیں پاکستان مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور جو کہ ماضی حال ہی ماضی قریب تک فوج کے خلاف وقتاً فوقتاً الزامات لگاتے رہے ہیں فوج کے خلاف حرزہ سرائی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اگر فوج کے اندر اس پر کوئی رفٹ پیدا ہوئی ہے کوئی انتشار ہے تو اس کو مزید ہوا دیئے ظاہر ہے ملک کے لیے بہت خطرناک ہے کیونکہ فوج نے اس ملک کو اب تک اکٹھا رکھا ہوا ہے اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو اس سے ظاہر ہے نہ صرف فوج کو نقصان ہوگا بلکہ پاکستان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے لہٰذا یہاں پہ وہ مجھے مولانا تکیو اسپانی صاحب کا عید کے موقع پہ خطاب بھی یاد آ رہا ہے حالیہ عید کے موقع پہ انہوں نے تمام سٹیک ہولڈر سے یہ اپیل کی کہ خدا کے لیے نفرتوں کو آپ سیاست میں نہ لے کے آئیں آپ کی ذاتی پسند ناپسند بھلے ہو لیکن اس کو آپ سیاست کا موضوع بحث نہ بنائیں اور خدا کے لیے اس ملک کا خیال کریں ملک میں کوئی امن چاہیے ملک کو استحقام چاہیے لیکن نفرتوں کے بیج بیج نہ بوئیں اور مفتی تکیو عثمانی صاحب کا یہ بڑا ایک زبردست پیغام ہے سب کے لیے ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ملک میں محض ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے نفرتیں نہ پھیلے قدورتیں نہ بڑھیں بلکہ یک جہتی کا مظاہرہ کریں اس ملک کے خاطر اس ملک کے عوام کی خاطر ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ جو لوگ جلتی پتیر کا کام کر رہے ہیں جو لوگ نفرتوں کو قدورتوں کو رنجشوں کو ہوا دے رہے ہیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو اور ظاہر ہے سب کی خواہش یہ بھی ہے کہ جو بھی غلطیاں ہوتی رہی ہیں ماضی میں اس کو درست کرنے کی ان غلطیوں کے نقصانات سے بچنے کے لیے فوری طور پر کوئی مصبت بڑا جامع لاعمل اختیار کریں تاکہ یہ روزانہ کے جو الزام جواب الزام ہے اس سے پاکستان کے عوام کو نجات دلائی جا سکے